اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حیری سے ہوں گے میرا نام ہے عدی جمیل اور آپ دیکھیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل نکلو نکلو سیریز کی آج ہماری تیسری ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں نکلو نکلو پاکستان سے نکلو 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 ترکی کے لیے نکلو اگر آپ نے یہ دونوں ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ہمارے پیج کو پر جا کے دے سکتے ہیں اور آج ہمارا یہ سیریز کا جو تیسرا سٹیپ ہے نکلو نکلو آزربائیجان کے لیے نکلو آزربائیجان کے لیے نکلنا کیوں ضروری ہے آخر کیا وجہ ہے میں آپ کو سٹارٹنگ پہ ہی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ فیوچر کے اندر پلان کر رہے ہیں یورپ طرف جانے کا امریکہ یوکے کی طرف جانے کا موو کرنے کا پلان آپ کا تو آپ کو ان کنٹریز کے اندر جانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آزربائیجان کا جب آپ وزیٹ کرتے ہیں تو ایک آپ کا ریپوٹیشن آپ کے ویزے کی ویلیو بن جاتی ہے کہ آپ ایک ایسے کنٹری کے اندر ہو کر آ رہے ہیں جس کنٹری کا جو ٹچ ہے وہ یورپ ٹچ ہے کہ آپ یورپ کے محول کو ابزرف کر کے آ رہے ہو اب آپ اس ایبل ہو کہ آپ دوسری کنٹریز میں بھی جاؤ گے تو آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکو گے اور واپس اپنی کنٹری میں آ جا سکو گے یعنی کہ آپ کا ایک لیول بن جاتا ہے اسی لیے آزربائیجان جانا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں کسی بڑی کنٹری کا ویزٹ اپلائے کرنے کے لیے لائک میں آپ کو چھوٹی سی مسال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ ویزٹ کے لیے اٹلی کے لیے سپین کے لیے پورتگال کے لیے ویزٹ اپلائے کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر جانا چاہ رہا ہے تو ڈرائیٹ لی اس کو ویزا نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے آزربائیجان کا پلائے کرے گا وہاں پر جائے گا چار پانچ دن کا ویزا ہے یا ایک مہینے کے ویزے کے لیے وہاں پر جا سکتا ہے اس کے بعد پھر ترکی کا پلائے کرے گا پندرہ بیزن کے لیے وہاں جا سکتا ہے اس کے بعد پھر چائنا کا پلائے کرے گا چائنا کے لیے جا سکتا ہے پھر اس کے بعد سوان آگے وہ کسی بھی بڑی کنٹری کا ویزٹ اپلائے کرتا ہے اور میک شور ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ یہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ ویزا مل جاتا ہے آپ کی ریزنز کے اوپر کہ آپ اس کنٹری میں جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے انجوائے کرنے کے لیے گھومنے کے لیے ماحول دیکھنے کے لیے تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آزربائیجان کا جو سارے سٹیپس ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ آزربائیجان کی جوبز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آزربائیجان میں بہت زیادہ جوبز ہیں اور بزنس بیس کی جو بیسکلی یہ سارے چیزیں لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آزربائیجان میں دیکھیں جوبز اور بزنس کے حوالے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر جوب کی بات کریں آپ کو اپنی کنٹری سے پاکستان سے یا انڈیا سے آزربائیجان کا ورک ویزا مل سکتا ہے تو بالکل بھی نہیں ورک ویزا آپ کو اپنی کنٹری سے نہیں ملتا البتہ آپ کو ای ویزا ایشو ہوتا ہے بزنس ویزا کی بات کی جاتی ہے کیا آزربائیجان میں آپ بزنس ویزا جا کے کر سکتے ہیں لیکن نورملی وہاں پہ آپ بزنس ویزا بھی وہاں پہ جا کر نہیں کر سکتے یہ سب ایک باتیں ہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آپ صرف ای ویزا پر ہی وہاں پر جا سکتے ہیں اور اس جگہ پر جا کر جب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں پھر آپ وہاں پر جوبز کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ وہاں پر جوبز کو حاصل کر سکتے ہیں تو سٹیپ بان ہے سٹیپ یہ ہے کہ جو آزربائیجان کی جو پاپولیشن ہے وہ دس ملین سے اوپر کی پاپولیشن ہے دوہزار ایس کے مطابق دس ملین ہے اور ابھی تک دوہزار تائیس ہے وہ الیون ملین ہو چکی ہوگی جو آزربائیجان کی پاپولیشن ہے اور آزربائیجان جو اپنے بارڈرز کو ٹچ کرتا ہے وہ ترکی کے ساتھ اور جورجیا کے ساتھ اپنے بارڈرز کو یہ ٹچ کرتا ہے ترکی اور جورجیا کے ساتھ اس کے بارڈر ٹچ ہوتے ہیں آزربائیجان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلم ہیں only 4% جو ہیں وہاں پر کرسچن ہے اور وہ بھی بہت مزے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر زیادہ تر لوگ فرنکلی ہیں لوگ بہت اچھے ہیں فرنکلی ہیں پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں آزربائیجان کی لیڈرز کی بات کریں گے تو وہاں پر بہت زیادہ حسن ہے بہت زیادہ وہاں پر لڑکیوں کے اندر اخلاق بھی بہت اچھا ہے خسن بھی بہت زیادہ ہے جو لوگ بھی وہاں پر ہمارے دوست وزیٹ کیا وہاں پر آزربائیجان کے اندر وہ زیادہ تر وہاں پر گئے ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ وہاں پر بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کنٹری سے ہیں اور آپ کو ایشیا والے لوگوں کو پاکستان ہوگے انڈین ہوگے ان لوگوں کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے وہاں آزربائیجان کے اندر اور زیادہ یہ بھی چیز دیکھنے میں کہا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی وہاں پر انٹرسٹڈ ہو وہاں پر وزیٹ پر جاتا ہے پھر وہاں پر کوئی جوب حاصل کر لیتا ہے فیوچر میں اگر آپ کو وہاں پر کوئی لڑکی مل سکتی ہے تو آپ وہاں پر اس سے شادی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے شادی ہو سکتی ہے شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ فیوچر میں آگے بھی اس کے ساتھ موو آن کر سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں بڑی کنٹریز کے اندر تو وہاں پر شادی کے موقع بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ دیپنڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر کہ آپ وہاں پر کتنا ٹائم اپنا کوالٹی ٹائم کتنا سپینڈ کرتے ہیں اور کس محول کے اندر آپ وہاں پر رہتے ہیں آزربائیجان کے اندر اس کے علاوہ آزربائیجان کے جو مین سٹیز ہیں ان کی بات کرتے ہیں جس میں باکو ہے اس کا کیپٹیل ہے اور گلابی ہے یہ جو مین کیپٹیل اس کے ساتھ سا جو مین دو تین سٹیز ہیں یہ بڑے زبردس ہیں زیادہ آپ جب ٹوریس ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ نے یہی جگہیں جو ہیں کور کرنی ہوتی ہے باکو ہو گیا اس کے ساتھ سا جگہیں ان جگہوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے آزربائیجان کی انڈسٹریز کی بات کریں آئیل انڈسٹری ہے گیس انڈسٹری ہے اس کے لابے اگریکچر کی انڈسٹری بہت بڑی ہے وہاں پہ اگریکچر کا کام بھی ہے زیادہ وہاں پہ جو بولڈ ایپ اس کو پر جوبز کرتے ہیں دریویڈی کا کام ہے اس کے ساتھ اور بہت سے کام ہے زیادہ وہاں پہ ہمارے جو آزربائیجان کے انڈر جو سٹوڈنٹ بیس کو پر جاتے ہیں سٹیڈی وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں نارمل وہاں پہ وہاں پہ چھپ کے جوب کر رہے ہوتے ہیں ویسے ان کو اجازت نہیں ہے لیکن چھپ کے جوب کر رہے ہوتے ہیں کوئی نے چھوٹی موٹی جوب کر رہے ہوتے ہیں آزربائیجان کے سکھے کی میں آپ کو باتانا جاؤں گا کہ آزربائیجان کا جو چلتا ہے وہاں پہ سکھا منات چلتا ہے منات اور ایک منات پاکستانی اس وقت آج کے دن کے مطابق وان سکسٹی تھری روپیز کے برابر ہے ایک منات نارمل وہاں پہ بہترین سیادری ہے بہت زبردیس نظام ہے اگر آپ کو وہاں پہ جوب مل جاتی ہے تو آپ اپنا منیج کر سکتے ہیں اگر آزربائیجان کو میں آپ اس میں کمپیرزن کروں دوبائی کا اور آزربائیجان کا کمپیرزن کرنے لگیں تو میری نظر میں اگر آپ بات کریں یورپ کے طرز کے اوپر اگر بات کی جانا کہ یورپ کا محول یورپ کا تیچ وہاں کے لوگ تو دوبائی اور یہ یوئی سے بیسٹ جو ہے نا وہ آزربائیجان ہے میں اس کو پرفر کروں گا کہ آپ اس جگہ سے اس جگہ پہ آجائیں کیونکہ اس جگہ پہ جب آپ آجاتے ہیں ای ویزا کو پر آتے ہیں ویزو ویزا پہ وہاں پہ ٹرول کرتے ہیں وہاں آ کر آپ اپنے ویزو کو اکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں امیگرزن کا آفیس آپ کو جاننے کے ضرور نہیں ہوتی دوبارہ وہاں پر آپ کو جو ائرپورٹ ہے وہاں پر جو امیگرزن کا آفیس ہے اُدھر ہی آپ نے جانا ہوتا ہے ائرپورٹ کو پر وہاں جا کے آپ اپنا کوئی ریزن دیتے ہیں ریزن دے کے آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں اور پھر اگر آپ کو وہاں پر جوب کوئی کمپنی دے جاتی ہے تو پھر آپ نارمل ہی وہاں پر رہ سکتے ہیں کمپنی میں جوب ملتے تو پھر آپ کا وہ ویزا ورک ویزے میں تبدیل ہو سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے اندر چلتی ہے اگر آپ وہ جوب منیش کر رہے ہیں آپنا آپ کو لے کے چل رہے ہیں آپ جتنا بھی گزارا کرتے ہیں آپ نارمل ڈاکومنٹس کو حاصل کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی آپشن نکل سکتی ہے کہ آپ اگلے ملکوں میں جا سکیں جیسے کہ رومانیا ہے اس کے بعد پھر آگے سو آن اٹلی ہے یا پورتگال یہاں اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ایک سٹیپ لگ جاتے ہیں آگے چلنے کے لئے سٹیپ بہ سٹیپ ہے پروسس لگتا ہے ٹائم لگتا ہے لیکن میں جو نارمل وہاں پہ جو ریالیٹی کی بات کروں تو لوگ وہاں پہ جابز اور بزنس جو ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جا کے کی ہیں زیادہ تر وہ ایک سال تک وہاں پہ رہتے ہیں پھر وہ یہاں تو اپنی کنٹری میں واپس آ جاتے ہیں یہاں کہیں کسی اور کنٹری میں جیسے کہ ترکی ہے یا جورجیا وہاں پہ چلے جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں تو یہ سین ہے زیادہ تر وہاں پہ اب بات کرتے ہیں یہ آزربائیجان ویزے کی آزربائیجان کا ای ویزا ہے جو کہ آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے بھی نکال سکتے ہیں آزربائیجان نے اپنی بھی ایپ متعارف کروای ہے آپ اس کی ایپ سے بھی چیک انڈ بیلس کر سکتے ہیں اپنے جو انڈرائی سسٹم ہے اس کے تھرو اور اس کے علاوہ اگر آپ ای ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں بھی کسی بھی بڑی جو ایجنسی یا پاکستان کے انڈر کانسلٹنسی کی وہاں سے بھی یہ آزربائیجان کا جہاں کانسلیٹ ہے اسلامباد کے انڈر اب وہاں سے بھی ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ کم سے کم پاکستانی روپیز کے انڈر بیس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک اگر انڈین کی بات کریں تو دس سے بانہ ہزار پے کا آپ کو جو ای ویزا ہے اس کا آزربائیجان کا آپ کو وہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ٹگٹ کروانی ہے ویزا پروٹیٹ کروانا ہے تو آپ ای ویزا کو پر اس کا جو ویزا ہے اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور کم سے کم آپ کو بیس دن سے لے کے تین مہینے تک آپ کو ویزیٹ ویزا جو ایشی ہوتا ہے آپ آزربائیجان میں گوم پھٹ سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پر جو مل جے تو وہاں پر رک بھی سکتے ہیں تو وہاں پر بہت سی نارمل وہاں پر ساولی آتے ہیں وہاں پر لوگ زیادہ تر وہاں پر ٹوڑیس جاتے ہیں گومنے پھٹنے کے لئے فیملیز آزربائیجان میں جاتی ہیں ریزن یہ ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے بڑی کنٹری کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے لڑکے جاتے ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بنوانی ہوتی ہے اپنا جو ٹریول ہسٹری وہ بنوانی ہوتی ہے اور یہ ایک پیپر ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیمپ ویزا نہیں ہوتا ہے صرف آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتی ہے باقی یہ پیپر ویزا ہوتا ہے اور پیپر کی صورت میں آپ کو یہ ویزا ایشو ہوتا ہے پاکستانی روپیز کے اندر بیس سے بائیس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک کا یہ ویزا آپ کو ملتا ہے بہت ایزی ہے اور یہ ویزا آپ کو ویڈن او ویک ورکنگ ڈیز کے اندر پانچ دن کے اندر آپ کو یہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے اور آپ ایزی وہاں پر جا سکتے ہیں آزربائیجان کے اندر تو آزربائیجان کی لائف بہت زبردست لائف ہے آپ کو انگلیش آنے چاہیے وہاں لوگ فرنکلی آپ کے ساتھ انگلیش میں بات کرتے ہیں بہت اچھا اخلاق ہے کھانا پینے وہاں پر بہت زبردست ہے آزانے بھی وہاں پر ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کا مذہب ہے کوئی بھی آپ کا کلچر ہے آپ وہاں پر گھوم پھیر سکتے ہیں ہر طرح کا کلچر ہے وہاں پہ آپ کلچر کے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ یورپ کے اندر آ چکے ہیں ابھی جیسے کہ ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے آج کا دن تھا سردی زیادہ ہو چکی ہے آزربائیجان میں بھی بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اور بڑا زبردست محول ہوتا ہے وہاں پہ سردیوں کے اندر گھومنے کے لئے میں آپ کو یہی پریفر کروں گا جتنے بھی دوست ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز کی جو تیسری ویڈیو ہے کہ آپ وہاں پہ ضرور جائیں اپنی لائف کا ٹریول وہاں پہ ضرور کریں وہاں کے لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے اور اس ٹریول سے آپ کو یہ بنفیٹ ہوگا کہ فیوچر کے اندر آپ بری کنٹری کے لئے آسانی سے اپلائے کر سکیں گے اور آسانی سے آپ وہاں پہ جا سکیں گے اور آپ کا ایک لیول ہوگا کہ جب بھی کوئی بری کنٹری آپ اپلائے کریں گے وہ دیکھیں گے کہ یار اس بند نے فلان جگہ پہ بھی ویزٹ کیا ہے ترکی میں بھی گیا تھا ازربائی جن میں بھی گیا تھا کہیں اور بھی گیا تھا تو وہ میک شور کہ آپ کو وہ ویزا ضرور اشو کریں گے ویل یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو حافظ ہو کہ آپ کو پسند ہے یہ ہوگی ملتے ہم آپ کو اس سیریز کی چوتھی ویڈیو میں وہ کونسی ہوگی یہ آپ کے لیے سسپنس ہے تو دل ویل تب تک ہمیں دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں اللہ حافظ